اسلام علیکم آپ سب کو محمد صفلہ خان کی طرف سے آج 14 جون 2021 ہے ٹھیک ایک سال ہو چکا ہے سوشان سنگھ کی راجپورٹ کی تٹ کو اور یہ ایک صرف میں فین نہیں بلکہ پوری دنیا میں سوشان سنگھ راجپورٹ کے فینز موجود ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ ہم سب کو غم ہے غصہ ہے اور ہم سب جو ہیں نراض ہیں ان ٹاکٹوں سے ان لوگوں سے ان کا مزور پاور سے جنہوں نے ملکے جو ہے سوشان سنگھ کی جو ایک لیر ایک لگتا ہے کہ اس کو جان بھوچ کے مارا گیا ہے اس کو سوسائٹ دکھا کے جو ہے اپنی جو جو اپنی کارستانی ہے جو ان کے پیچھے جو ان کی حقیقت ہے اس پر انہوں نے پانی پھیر دیا ہے اور انہوں نے یہی چاہا ہے کہ جو وہ چاہتے ہیں جو ان کا مقصد اور جو وہ اپنی بات کو چھپا کر جو وہ گین پرسنل گین کرنا چاہتے ہیں وہ لے چکے ہیں تو اس میں سب سے جو بڑی بات ہے جو سب سے امپورڈنٹ بات وہ یہ ہے کہ جو انڈیا ہے آپ جانتے ہوں اس کے جو یہ بولی ووڈ ہے اصل میں بولی ووڈ جو ہے یہ اگر آپ اس میں آ جائیں کہ یہ بولی ووڈ کیا ہے بولی ووڈ کی پیچھے جتنے بھی ایکٹرز ہیں اور ایکٹرزز ہیں ان کے بارے میں جب بھی آپ سروی کریں اور پوچھیں تو ان کی سیلیکشن کے بارے میں پوچھیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جو خاندانی جنہیں ہم کہتے ہیں ان اپورٹیزم ہم جس سے کہتے ہیں بولی ووڈ ہے وہ ایک بہت بڑا ایشو ہے جو بولی ووڈ میں ہوتا ہے اور اس کے اجازے جو سب سے زیادہ نقصان ہوتا ہے وہ عام جو ایک سکلفل ایکٹر ہے جو ایک مہنٹی ایکٹر ہے جو غلط کام نہیں کرنا چاہتے ہیں جو اپنی ایکٹنگ یا اپنی کام اپنی سکل کو دکھانا چاہتے ہیں پروف کرنا چاہتے ہیں ب بہت بہت بری طرح سفر کرتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ سوشاند سنگھ راجپور کا جو سٹارٹنگ ہے وہ پوٹر رشتہ جو ہے اس سے ہوئی اس میں جو ہے یہ پہلی بار جو ہے ان کو دیکھا گیا ان کے ساتھ لوگ گھنڈے جو ہے ان کے ساتھ جو ہے ان کے ساتھ جو ٹیم کی ایکٹرز لیڈ ایکٹرز تھی ایکٹر ایکٹرز تھے بہت اچھا ان کو جو ہے یہ ٹیلی ویجن میں ان کا کام دیکھا جاتا تھا ہم لوگ جتنے بھی ہیں وہ ان کا پروگرام دیکھتے تھے اور ان سے انفلینس ہوتے تھے اور ہمیں بہت اچھا لگتا تھا ان دونوں کی جوڑی بھی بہت اچھی تھی پھر پتہ چلا کہ ان یہ جو یہ آف سکرین ہے یعنی یہ جو یہ آن سکرین کا لب اور ریلیشن ہے کہ آف سکرین بھی اس سے بھی زیادہ اس سے بھی گہرہ ہے اور پھر بعد میں جب پتہ یہ چلا کہ سوشاند سنگھ راجپور نے بولیوڈ کو جوائن کیا ہے تو ہم سب کو بہت خوشی ہوئی اور ہم سب نے اسے بڑا سرائے سرائیا بھی لیکن کچھ انٹرویوز ایسے آپ نے دیکھا ہوا کرن جوہر کا جو انٹرویو تھا اس میں جب ان سے پوچھا گیا کہ انکیتہ لکھنڈے جو ہے آپ جس طرح کی ایکٹنگ کرتے ہیں جو آپ نے کس کیا تھا یہ انوشکا شرما کو یہ فرنچ کس کی تھی تو کیا انکیتہ لکھنڈے جو ہے وہ اس پہ ناراض نہیں ہوئی تو شوشاند نے بڑا ایک عجیب سے سچا جواب دیا جو کہ وہ اوڈیجنل انسان تھا اس نے جواب دیا کہ یہ جو کہ جو انکیتہ اس کو میں نے سمجھا دیا اور اس نے ایک اور بڑی بندے نے بات کی جو پیسے کس کرنے کے ہیں وہ ایکٹنگ اچھے سکل کرنے کے لیے ہیں وہ اچھی بار پہنچانے کے لیے ہیں تو اس میں ہر چیز کا جواب ہمیں مل جاتا ہے یعنی کہ جو بولیوڈ ہے وہ آپ کو فہاشی دکھانے پر مجبور کرتا ہے وہ اپنا ایک تھوڑا سا حمیج دکھاتے کہ ہماری ہر جو مووی ہے اس میں کوئی نہ کوئی میسیج ہوتا ہے جبکہ میسیج نہیں ہوتا وہ کراپ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ایلیمنٹ بیچ میں ضرور ڈالتے ہیں کہ جس سے عوام جو ہے وہ جو ہے نیگٹیویٹی گرفت بھی جائے اور موٹیویٹ بھی ہو اور جو ہے وہ ان کا کام بھی جاری رہا ہے ان کا بزنس بھی چلتا رہا ہے تو یہ تھوڑی سی جو چیز ہے یہ عام ایکٹروں کو ایکٹریس کو جو ہے پسند نہیں آتی اور جو ہے کئی ایکٹرز جو ہے وہ اس کیسے یہ بولیوڈ کو چھوڑ بھی جاتے ہیں اور اس میں اور کئی ایکٹرز ایسے جو ہیں وہ اسی کیسے جیسے آپ نے دیکھا سوسائٹ کا کیس ہو جاتا ہے یا پھر ان ایکٹروں کو مجبور کیا جو ہے وہی سکرپٹ جو وہ چاہتے ہیں کیا وہ خود وہ چاہتے نہیں چاہتے وہ انہیں کرنا پڑتا ہے اور اس کے لیے ان کو جو ہے یہ بھی کہا ہے الزام دیا جاتے کہ اگر آپ کو اپنی اگلی اگر بولیوڈ میں رہنا تو یہ کرنا پڑے گا اس گینگ اگر آپ نہیں ملو گے یا اس سسٹم میں نہیں رہو گے تو آپ کو ادھر سے نکال دیا جائے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اور آپ کو پھر اگلی فلم بھی نہیں ملے گی نہ کہ ٹیلوین آپ کہیں نظر بھی نہیں ہو کہیں ایڈز کہیں کسی چیز میں تو یہ ایک بہت بڑا ایک چیز ہے انفلینسرز کا جو ہمیں یہ بولیوڈ میں نظر آتا ہے میں آپ کو باہتا ہوں کہ بولیوڈ میں لوگ جو عام لوگ ہیں وہ سیلیکٹ کیسے سیلیکشن کیا صرف ایک ہی ٹیرے کا یہ گرائیٹیریہ وہ ہے مچوریٹی لیول کیا ہے مچوریٹی لیول بڑی یہ جیب سی چیز ہے یہ کہتی ہے ل لڑکوں کے لیے 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 لڑکیوں کے لیے لیے یہ کہ جو رات سوئے یا جو ان کا جو ہے کوئی بوائی فرنڈ بنے یا ان کو اس ساتھ کوئی کھائے پیئے دنر رہے یا ان کے ساتھ کسی بیچ پہ کسی ٹرائیول کرنے چلا جائے یا کوئی یعنی کہ کچھ نہ کچھ انہیں اپنی زندگی کی بارگیننگ کے اپنی زندگی کے لیے انہیں اپنا کچھ نہ کچھ اپنا بارگیننگ کرنی پڑتی ہے ایکٹرس اس کو خاصلہ پہ بولیوڈ میں ج جو بڑے ایکٹر جو ان کو لیتے ہیں فلموں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس اور بھی ایکٹر لائن میں لوگ لگے میں آپ کوئی نہیں اتنی بڑی چیز تو نہیں اور بھی ایکٹر آپ سے زیادہ تلینٹڈ ہیں وہ موہ پہ کہہ رہے ہیں تو ایکٹرس اس کیا ہوتی ہیں مجبور ہو جاتی ہیں اور وہ اس بولیوڈ میں جو ہے اپنی جگہ بنانے کے لیے کیا ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ نیوز اینکر اینکرز بھی آج کچھ بولیوڈ میں جانا چاہتی ہیں ایکٹرس بننا چاہتی ہیں اور بھی جو بھی کوئی بننا چاہتی ہیں ان کے لیے مطلب وہی والی چیز ہے یہ کہ انسانیت کی کہیں نام و نشانے نہیں ہیں یہ بس دور دور سے دکھایا جاتا ہے لیکن بیہائنڈا سین بیہائنڈا یہ یہ جو سیکشل حراؤسمنٹ کی بہرانی والے سیکشل حراؤسمنٹ کو جو ہے وہ فیلاتے ہیں سپورٹ کرتے ہیں کیونکہ یہی بات ان کے دو چہرے ہیں ایک ہے سیکشل حراؤسمنٹ کو فیلانا ایک ہے سیکشل حراؤسمنٹ کو چھپانا جب وہ آنسکرینڈ ہو تو حراؤسمنٹ کو ختم کرنے کی بات ہے جب وہ آنسکرینڈ ہو حراؤسمنٹ شروع کر دیتے ہیں انڈریکٹل اپنے ایجنٹ سے لے کے تو یہی جو چیزیں سے بند کرنا جب میں آپ کو بتاؤں کہ سوشان سنگھ راجپورٹ کے بارے میں کہ یہ جو انکیٹا لکھنڈے ہے اور جو شاہدینڈ راجپورٹ اگر آپ جب بھی پوٹر رشتے کی بات کریں یا جب بھی آنکیٹا لکھنڈے آگیا جو کوئی بھی دنیا میں بند ہو کیوں آتی ہے دنیا بھر میں جہاں بھی ہیں انڈیا میں جگہ جگہ پھیلیں وہ ایک ہی بات جانتے ہیں کہ جو شوشان سنگھ کی جو اصل بیوی ہے یا اس کی اصل دھرم پتنی ہونا چاہتا ہے انکیٹا لکھنڈے اور جس کو بولی ووڈ نے اپنی گر لٹی بولی ووڈ کی وہ دلدل میں پھسکے اور اسے پیسوں کا جھانسہ دیکھے حالانکہ یہی بندہ اگر سوشان سنگھ لانگ ٹرم سوچتے ہیں اسے اتنا پسند کیا جاتا تھا یہ اپنے ٹیلی ویژنز میں سیریلز میں تو اس میں ہی اتنا کم آلے تھا کہ اس کی بچے آگے کھاتے اور اس کی نسلیں کھاتی کیونکہ پہلے بھی آپ جانتے ہیں انکیٹا لکھنڈے اور سوشان دن آگ پہ پہلے ہی ٹیلی ویژن میں بہت ہیٹ ہو چکے تھے بہت ہی ایک غلط چیز ہوئی انکیٹا لکھنڈے کے بارے میں میں آپ کو بتا ہوں تو انکیٹا لکھنڈے ساتھ مجھے جہاں تک لگتا ہے جب عام لوگوں کو بھی جہاں تک لگتا ہے ہاں یہ سچ ہے کہ پہلے جو ہے سوشان سنگھ راجپور جس سے ایک ٹوپی ڈراما جو ہم کہتے ہیں کہ دکھایا گیا ہے سوشائٹ کا ایک رنگ دیا گیا ہے جو ہم نہیں مانتے کوئی بھی نہیں مانتا کہ وہ بندہ سوسائٹ کر سکتے لیکن ہاں شاید انکیٹا لکھنڈے واقعی سوسائٹ کر لیٹی اور وہ بھی کس ویسے بولی ووڈ کی وجہ سے جب اس کو انفلنس کیا گیا کہ تمہیں جو ہے سوشان سنگھوں کہ تمہیں لڑکی چاہیے یا تمہیں فیوچر چاہیے تو اس کو جھاسا دیا گیا اور اس کو کسی طرح فورس کیا گیا جیسے جو انکیٹا کو کبھی چھوڑنا نہیں چاہتا اس سے فورس کر کیا گیا کہ اسے چھوڑو اور بولی ووڈ میں جگہ مانو اور انکیٹا جیسے تمہیں ہزاروں لڑکے سینگر میں انکیٹا تو ایک ٹیشو پیپر کی طرح ہے تو یہ بہت ہی ہارڈ باتیں ہوتی ہیں اور پھر ہم جو ہے انکیٹا کو دیکھتے ہیں کہ وہ کہتی ہے کہ جی میں گھر میں بیٹھی رہتی تھی کمری میں رہتی تھی شوشان جن کی تصویریں میرے سامنے ہوتی اور جب میں سوٹی تھی میں اس کی سوچ سے نکلنی سے تو یہ کیا ہے یہی محبت ہے یہ اصل پیار ہے جس سے آپ کو پیار ہوتے ہیں سب نکل نہیں سکتے آپ تصویریں اٹھیں ویڈیو اٹھیں آپ اس کی ڈراؤ میں دیکھیں آپ ان کے ساتھ دیکھیں وہ دونوں ساتھ ہے کتنے خوش اور کتنے لگ رہے ہیں ہسی ہے آپ دیکھیں اس نے ایک ایک چیز آپ کو لگے گی کہ اریجن ہے جبکہ آپ شوشان سنگھ راجپوت کو کہ بینہ جب شوشان سنگھ راجپوت سے علیدہ ہوئی ان کے تعلق ہیں جب آپ اس کی ویڈیوز میں وہ ایک ہسی ہوتی تیسے لگتا ہے وہ روٹھی ہوئی ہے جیسے ایک زندہ لاش تھی وہ زندہ لاش سے وہ تھوڑا تھوڑا انسان مننا چاہ رہے ہیں وہ بھی کیا بس گزارہ کرنے کے لیے آج بھی جس سے جس بندے کے ساتھ وہ یا جو بھی کچھ ہے وہ ہم سمیں سب ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ اسے وہ ایک ٹائم پاس کرنے کے زندگی کو زانے کا ایک سلوشن ڈھونڈ رہی ہے اس کے علاوہ کچھ مینی آج بولی ون میں وہ اس نے بنیر گنم رکھا ہے یہ 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 جو رکھا ہے یہ بھی ایک طریقے سے ایک طریقہ تھا اس نے جا کہ اپنے آپ کو نورمالائز کرنے کا بیشک کنگرہ رنوٹ کو لوگ برا برا سمجھنے بیشک لیکن کنگرہ رنوٹ نے جو ہے انکیتہ لوگھنڈے کا ساتھ دیا جو ہمیں بہت اچھا لگا جو فینس کو اچھا لگا لیکن اسے سپورٹ ایک چانس ملا اسی طرح اور بھی آگے ملتا رہے گا لیکن یہ بات یہ ہے کہ انکیتہ نے جس طرح سے اپنے ایک 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 اچھی ایک ایک اٹریس جس طرح سے اس کو میرے خیان میں بولی ووڈ نہیں انڈریکلی اس کو برباد کیا ہے اس کو اور شوشان کو جو ہے اگر آپ دونوں کی ٹائم فریم کو دیکھے تو ان کو جو ہے ٹائم لائن کو دیکھے تو ان کو جو ہے لائدہ کرنے میں بولی ووڈ اور ان موویز کا اور اس میچورٹی لیول کا اسی کا بہت بڑا ہاتھ ہے اسی طرح یہ جو مچورٹی لیول آپ کو میں بولی وڈ میں میرز کی میچورٹی نہیں ہے جو شوشان سنگھ راج پور کو یہ میرز کی میچورٹی میں نظر آتی ہے کہ میرز وہ کیا کہا جاتا ہے کہ بھئی جو ہم کہیں گے وہی ہوگا جو آپ جھاؤگے وہ نہیں ہوگا بھئی والی چیز اگر آپ د اور یہ صرف جو بڑے بڑے ایکٹرز کے بچے ہیں جن کی جو جنہیں سوشلی جو ہے تھوڑی سی ذرا پاپولیٹی میں انہی کوئی جو ہے یہ لوگ جو ہیں ان کے نیچے تھوڑا سا ڈر کے رہتے ہیں باری بولی ووڈ کے انفلینسرز اور ان کی مرسی کا پھرینے کام دیتے ہیں یہ بھی ایک بہت بڑی ایک ایک بہت بڑی ایک 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 وکٹمائزیشن ہے جو ہمیں نظر آتی ہے تو میں یہ والی بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے لئے سب سے مارڈر ہے کیا پھر بولی ووڈ نے کیا کیا ڈرگز پہ لے آئے کہ آج ہی شسان سنگھ جو راج پوچھے یہ ڈرگ ہی ہے